اسلام کروئے ہیں میں عمران حمد اور آپ دیکھیں کہے ہیں نوالش ڈیوی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ کرونا وائرس کیسے پھیلا ہے جب کورونا وائرس نے شروع میں چینہ کو متاثر کی گئے تو پوری دنیا اس بات کو معنی تھی کہ عجیب و غریب چیزیں کھانے کی وجہ سے چینہ میں کرونا وائرس کوئی تو یہ کہتا تھا کہ چمکادر کا یقفیقی حض Smr کھانے کی وجہ سے سامکھانے کی وجہ سے کوئی کہتا تھا دوسری انڈیا کی عبادی کا ایک بڑا حصہ ویجیٹیری ہے یعنی کہ وہ گوشتوں گرہ استعمال نہیں کرتے اس لئے اچھا خاصا حصہ گوشت کا ہے چینہ میں سمگلن کرتی جاتا ہے چینہ کے سائنسدانوں اور ماہری نے ریچرچ کرنے کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا چینہ میں یہ ویرس انڈیا کے تروں اس گوشت کے تروں پہنچا ہے کیونکہ چینہ کے پاس میڈیکل فیشلیٹی بہت زیادہ ہے اس لئے یہ جلدی سامنے آ گیا جبکہ انڈیا وغیرہ میں بہت لیٹ سامنے آ گیا چینہ کے سائنسدانوں نے پورے طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد یہ ایک رپورٹ شائع کی ہے ابھی تو دنیا کے ماہرین اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں لیکن انقریب اس رپورٹ کو دنیا کے ماہرین مانیں گے اس بات کو مانیں گے کہ یہ چینہ سے نہیں بلکہ انڈیا سے پوری دنیا میں پھیلا ہے وہ انڈیا جو پاکستان اور چینہ کو پوری دنیا میں تنہا کرنے پر لگا تھا چینہ کی رپورٹ کے بعد پوری دنیا میں تنہا ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو پر کچھ معاشی اکساسی پربندیاں میں لگا دی جائے ابھی تو اس رپورٹ کو دنیا کے ماہرین نہیں مان رہے ہیں لیکن چینہ کی تحقیق چینہ کی انویسٹیگیشن چینہ کی رپورٹ ایک دن دنیا کو ماننی پڑے گی اگر چینیز چمکادر کا سوپ پیتے ہیں اگر چینیز کتے کا گوش اور بلی کا گوش کھاتے ہیں تو ایڈیا والے بھی کچھ گائے کا پشاپ پیتے ہیں ایڈیا والے بھی گائے کا گوپر دودھ میں ملا کر میکس کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے کم گنتے نہیں ہیں اس لئے ان کو بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ان سے بھی پھیل سکتا ہے زیادہ چانسے زونی کی ہی ہے اگر مجھے اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا دوسرے تک پچھانے پر شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھوڑھ لیے گا اس کا ساتھ مجھے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ